اسلام علیکم ویورس ویلکم میں آپ کا آرینٹر فوٹس میں دیکھیں جی آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں فش فرائی کی بہت ہی زبادہ سیسے پی اسی طریقے کی جوسی اور زبادہ سی فش فرائی اگر آپ کو کرنی ہے تو میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تا کہ آپ لوگ اس کے تمام سٹیک کو صحیح سے فولو کر پائیں یہ بازار سے بھی بہت زیادہ زبادہ سفش بنے گی اور اس میں وہ تمام انگریڈنٹس میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کی فش بہت زبادہ اور مزیدار بنے گی تو چلتے ہیں اپنی اسی پی کی طرف وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی فش کیسے بنائی جاتی ہے تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں اللہ کے بارکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہمیں لینا ہے یہاں پر ہملی کا پلپ ایٹ ٹیبل سپون یہ بہت زبادہ سفلیوہ لے گا ہے گا اس کا جو آرومہ بنے گا اس کی جو خوشبو آئے کی مسالے میں وہ اس سے بہترین آئے گی پیسیوی لال مش ٹو ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ٹو ٹیبل سپون پیساوہ زیرہ ون ٹیبل سپون اور پیسیوی اجوائن ون ٹیبل سپون اجوائن اور ایملی کا پلپ اس میں بہت اہم ہے اور اس سے جو خوشبو آئے گی فش میں بہت ہی زبادہ سفلگی اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون کالا نمک ہاف ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ہالی ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ریبل سپون کٹیوی لال مش نمک ہز بزائی کا اور پھر ہم اس میں تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے خیال یہ رکھیں پانی زیادہ نہیں کیجئے گا اس کو بہت اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے جتنا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو لیکوڈ فرم میں بنا لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا یہ بیٹا تیار ہو چکا ہے اس کو ہم جو ہے فش کپ پر لگائیں گے جو ہماری فش ہے یہاں پہ ہم نے 1.5 کلو فش لی ہے اس پہ ہم جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کو اچھی طریقے سے اس پہ لگا دیں گے مینیٹ کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے مینیٹ کر کے لگ دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے تو جب تک جو لوگ نئے میری چینل پہ میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں ساتھ میں بیل آئکنگ بٹن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہل سکیں تو اس کو اچھی دیکھ سے مکس کر لیں گے آپ لوگ مجھے کمنٹس کر رہے ہیں بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں کریں میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میں اور بھی اچھی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ جو میں آپ کو ریسپی بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زبادہ اور بہت ہی اوریجنل ریسپی ہے اور اس سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی فش بہت ہی زبادہ بنائیں گی یہاں پہ 100 گرام میں نے میسن لیا ہے اور اس میں جو ہے 2 ٹیبل سپون میدہ ملا ہے اور 1 ٹیبل سپون پی سیو لال مچ نمک خز برزائی کا اور جو ہے فوڈ کلر یعنی کے زردگر رنگ ون فوڈ ٹی سپون یہ ملاکہ میں اس کو اچھی رہیں گے مکس کر لیں گے اور جو ہے اس کے بارے میں پانی اٹ کریں گے اور اس کا بھی ہم بیٹر بنا لیں گے لیکویڈ بنا لیں گے یہ بلکل جو بازار والے ریسپی استعمال کرتے ہیں بلکل وہی ریسپی ہے یہ جو لیکویڈ ہم جو بیسا نہیں اسی وقت نہیں ملائیں گے مسالے کے اندر یہ بار میں ہم اس میں فش جو ہے لیکویڈ میں فش ڈالیں گے دیکھیں اسی طریقے سے اس طریقے سے ہم آپ کو بھی دیکھا رہا ہوں یا ہم نے اس طرح یا پہ فیش اس میں اچھی طرح کوٹنگ کرنی ہے اس کی بیسن کی جو ہم نے گریوی بنائی ہے اس کو اس طرح کوٹنگ کر کے آپ کو اچھی طریقے سے جو ہے تیز گرم اوائل کرتے ہیں میں نے یہاں پہ اوائل تیز گرم کر لیا تھا اس کے بعد اس میں ڈال لیا ہے اسی طرح تمام فش کو بیسن کے لیکوڈ میں کوٹنگ کرتے جانا ہے اور اس میں فرائے پین میں ڈالتے جانا ہے خیال اس چیز کا کرنا ہے آپ نے کہ جو آئل گرم کرنا ہے وہ تیر آنچ پر کرنا ہے وہ بعد میں جو ہے اس کی فرائم کو میڈیم پر کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا فیش بھی پک جائے گی اور مسالہ بھی نہیں چلے گا اور اس چیز کا بھی اخیال کرنا ہے کہ پانس سے دس منٹ تک آپ نے اس کو چھینڈنا نہیں اس میں چمچ نہیں چلانا ایسا کریں گے تو اس کا مسالہ جو ہے گریبی بیسن کی جو لکویٹ ہے وہ ہٹ جائے گا دیکھیں جی تقریبا ہماری فیش فرائے ہو چکی ہے اور ہم اس کو اپ کو نکال کے دکھائیں گے اسی طریقے سے آپ کو بھی فیش فرائے کرنی ہے دیکھیں کتنی شاندر فیش فرائے ہوئی ہے اسی طریقے سے ہم نے ہم پنی سائی فش نکال لیں گے اسی طریقے سے آہستے سائی فش نکال کریں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کردیا کریں میری ویڈیوز کو ریکھ کردیا کریں اور میری ریسپیز کو بھی فولو کیا کریں اور اسی طرح فولو کیا کریں جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کی بھی ریسپیز بہت اچھی بنے گی اس میں جو املی اور جو میں نے جوائن ڈالی تھی اس کی بہت زبادر خوشبہ آئے گی اس کے اندر اور جو گوشت ہے اس کے اندر تک املی کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ بہت مدد دے گا آپ کو دیکھیں جی کتنی زبادر فش فرائی ہے کوٹنگ بھی اس کے اپنی چگہ ساری لگی ہوئی ہے کوئی کوٹنگ آپ کی ہٹی کی نہیں کسی طریقے سے اگر آپ میری ریسپیز کو فولو کریں گے تو تو دیکھیں جی زبادر سے ہماری فش فرائی ہے بہت شاندر کوٹنگ اس پر چڑی ہوئی ہے اور کلر بھی بہت شاندر ہے اور اندر تک بہت اچھی پکی ہے بہت زبادر خوشبوس کی آ رہی ہے آگے ہم آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ماری فش گلی اندر سے ہے اور کتنی جیوسی اور ڈرائی فش اندر سے ہوئی ہے تو اسی طرح آپ کو پکانا ہے چٹنی کے ساتھ اس کو سف کر رہے ہیں ہملی کی چٹنی کے ساتھ ہملی کی چٹنی کی ریسپی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا تو ہمیں چلتے ہمیں چلتے ہمیں چنل کو لائک سبسکرائب ان شیئر کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹنگ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو اب تک بہت آنے سے پہل سکے دیکھیں کتنی زبادر جیوسی اور ڈرائی فش تیار ہے تو چلتے ہمیں دعا رکھئے اللہ حافظ